سعودی عرب نے سٹیٹ بینک میں دو عرب ڈالر جمع کرا دیئے ہیں وفاقی وزیر خزانہ عساق ڈار نے پریس کانفرنس میں کہا وزیر آزم آدمی چیف اور اپنی طرف سے سعودی حکومت کا شکر گزار ہوں کہا کہ مستقل مستقبل میں معاشی حالات میں مزید بہتری آئے گی پاکستان کے معاشی حالت بہتر ہے جلد مزید مستحکم ہوگی ہائرس کران پرنس محمد بن سلمان اور ان کی لیڈرشپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ ہر موقع پر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پاکستان کے یعنی ایک ٹرو جو ہے بردر کے طور کے اوپر وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں اس کے لیے عوام کی طرف سے اور اپنی لیڈرشپ کی طرف سے میں اپنی طرف سے ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی اناؤسمنٹ کے مطابق جو چند ہفتے قبل انہوں نے کی تھی فیزیکلی بھی جو ڈیپوزٹ ہے وہ سٹیٹ بینک کے پاس جمع کروا دیا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں مزید اچھی ڈیویلمنٹس ہوں گی اور پاکستان کے جو معاشی معاملات ہیں وہ سٹیبلٹی پر قریبا آ چکے ہیں اور انشاءاللہ یہ بہتری کی طرف سعودی عرب سے پیسے ملتے ہی ڈالر لڑکھڑانے لگا انٹر بینک میں مرکی ڈالر ایک روپیہ تیس پیسے سستا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر دو سو اناسی روپے اسی پیسے سے کم ہو کر دو سو اٹھتر روپے پچاس پیسے کا ہو گیا تفصیلات جانتے ہیں اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اشرف بتائیے گا اس مطالق جی دیکھا جائے ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر ہے کہ سعودی عرب سے دو ارد بولار سٹیٹ بینک کے دخائر میں شامل ہو گئے ہیں جس کے بعد روپے پیشر تھا وہ کم ہوتا وہ دکھائی دے رہا ہے کارباز کے دوران آج ڈالر دو سو اکیاسی پر پہنچ گیا تھا پلشتہ روز سے بڑھ کر ابھی جو کرن اپ ڈیٹ ہے دو سو نواتی روپے سٹیٹ بینک کے دخائر میں اضافہ ہوا ہے دو ارد بولار سٹیٹ بینک کے دخائر میں آ گیا اور جو مہینین کہہ رہے تھے کہ جو جرامدی بل کی لیتر پیشر تھا وہ کم ہوتا وہ دکھائی دے رہا ہے اور یہاں فوریس اسیسیشن کے سجل ملک گوستان نے دلستہ روز سے ہم سے بات کرتے میں بتایا تھا کہ دولر کی جو اصل ریو ہے وہ تقریباً دو سو پچاس اشرف آپ کو بہت شکریہ آئی ایم ایف کرس موہدہ آئی ایم ایف نے پاکستان کا بیرونی فائننسنگ کا پلان منظور کر لیا آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ کا جلاس کل ہوگا مزید تفسرہ جانتے ہیں وقاس عظیم سے جی وقاس جی بلکل پاکستان کے جانب سے اٹھ اربی ایس کلو ڈالر کا ایک بیرونی فائننسن سے متعلق پلان آئی ایم ایف کو بجوار کیا تھا جسے آئی ایم ایف نے منظور کر لیا ہے کیونکہ آج پاکستان نے سعودی عرب کی جانب سے دو ارب ڈالر کے ڈیپوزٹ وصول کر لیا ہے اور وزارت خزانہ کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ چین سے تین سے ایس کلو ڈالر کے مزید انکلوز آنے کی توقع ہے جبکہ یو ای سے بھی ایک ڈالر مل چکتے ہیں آپ سے تھوڑے دیر پہلے وزیر خزانہ اتاق ڈار نے بھی آپ سے تھوڑے دیر پہلے وزیر خزانہ اتاق ڈار نے ایک رسپانس کی جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سعودی عرب نے دو ارب ڈالر فرام کر دی ہے اور مزید بھی مصمت خبر آنے کی توقع ہے جانسا کہ یو ای جو ہے وہ تھوڑے دیر دنوں کے بعد ایک ارب ڈالر فرام کر دے گا اور آئی ایم ایس کا ایزیٹی بہت اجلاس ہے وہ کل ہوگا اگرچہ ابھی تک اس کی ویب سیٹ کے اوپر شیڈول جاری نہیں کیا گیا لیکن آئی ایم ایس کے حقام اس بات کی تشدیق کر رہے ہیں کہ کل آئی ایم ایس کا ایزیٹی بہت اجلاس ہوگا اور اس میں ایک ارب ڈالر سے جو پینڈی کسٹ ہے وہ منظور ہو جائے گی پاکستان کو اگر تین سے چار روز میں ایک ارب ڈالر سے زیادہ کے پنس مل جائیں گے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ دریہ راوی میں شادرہ کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے چالیس ہزار کیوسی کریلا شادرہ سے گزر رہا ہے جبکہ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ریسکیو اور سیول ڈیفنس کی ٹیمز تائینات ہیں بات کرتے ہیں ڈلاور نیازی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈلاور تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟ بلکل راوی دریاء میں اگر سلابی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت جو شادرہ کا مقام ہے وہاں پر تقریباً چالیس ہزار کیوسی پانی جو ہے وہ موجود ہے اور جو سرابی ریلہ ہے وہ اس وقت شادرہ کے مقام سے گزر رہا ہے جسر کا جو مقام ہے نینہ کورٹ کا جو علاقہ ہے جہاں سے یہ پانی بھارت کی جانب سے چھوڑا گیا وہاں پر پانی کی سطح میں کمی آئی ہے جبکہ یہاں پر اس وقت پانی کی سطح جو ہے وہ بڑھتی جاری ہے میرا کیمرامین سجاد احمد اگر آپ کو دکھا سکے تو میں اس وقت راوی کے پانی میں موجود ہوں کشتی پر سوار ہوں اور اس وقت پانی جو ہے یہاں پر شادرہ کے مقام پر بڑھتا دکھائی دے رہا ہے جو یہاں پر عملہ موجود ہے ریسکیو کے لیے سیول ڈیفینس کا ان کا بھی کہنا ہے کہ پانی کی جو سطح ہے اس میں یہاں پر اضافہ ہوا ہے مزید ان سے بات کرتے ہیں جو جسر کا مقام ہے وہاں پر پانی کم ہو گیا اور یہاں پر چالی سے پچاس ہزار کی سطح پانی چل رہا ہے یہ بھی انشاءاللہ چار پانچ بجے تک یہ پانی کم ہو جائے گا اور اگر انتظامات کے حوالے سے بات کی جائے تو عملہ ہنگامی صورتحال کے لیے تیار ہے جی جی بالکل تیار ہے یہاں پر ریسکیو ٹیم میں بھی تیار ہے اور سیول ڈیفینس کی ٹیم بھی پوری تیار ہے بوٹے پانی میں اتاری ہوئی ہیں کوئی انگامی صورت ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے بالکل ریڈی بیٹھے ہیں نگران حکومت کی جانب سے بھی یہ چیز آہ واضح طور پر بتائی گئی کہ جو یہاں پر آہ علاقہ مکین ہے جو رہائشی ہے جو کہ راوی دریا میں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں ان لوگوں کو بھی یہاں سے جو ہے پیچھے کیا گیا تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی حادثے کا خدشات جو ہیں وہ نہ ہو اس کے ساتھ انتظامیاں جو ہے وہ پانی میں بورٹ کے درو بھی منیٹرنگ کر رہی ہے اور سارے علاقوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کسی بھی صورتحال میں جو ہے دریاگر آپ کا بہت شکریہ قصور میں دریا ستلج میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس وقت دریا ستلج میں چالیس آزار سے زائد کے اسے کا ریلہ گزر رہا ہے دریا کے قریب دہات اور کاشت کی جانے والے فصلوں کو شدید نقصان کا خطرہ ہے زاکر حسین خان وہی پر موجود ہیں ان سے صورتحال جانتے ہیں جی بتائیے گا زاکر دریا ستلجباز گنڈا سنگھوالا کے مقام پر موجود ہوں پانی کے بہاؤ میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے جبکہ بہارت کی طرف سے چالی سے پنتالی ہزار کی اس کا جو ریلہ ہے وہ چھوڑا گیا ہے شان تک مزید کی اس کا ریلہ چھوڑنے کا مکان زہر کیا جاتا ہے جبکہ دوسری طرف جو کہ دریائے ستلج کے قریب فصلیں حالیہ کاشت کی گئی تھی جن میں موجی اور مکی شامل ہے ان میں پانی داہل ہو چکے ہیں اور وہ فصلیں جو ہیں وہ زیرے آب آ چکی ہیں ان میں بہت زیادہ نقصان کا خدشہ زیر کیا جگیا ہے جبکہ یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر اسی طرح بہارت کی طرف سے پانی چھوڑا گیا تو یہ جو فصلیں ہیں یہ مکمل طور پر تباہ ہو جائیں گی بہت شکرگڑ میں استعلابی رہلے کے باعث کھیتوں میں کام کے دوران پھنچ جانے والے افراد کو باحفاظت ریسکیو کر لیا گیا جس پر انہوں نے وزیرالہ پنجاب کا شکریہ ادا کیا مجزی تفسرہ جانتے ہیں اشتیارک ربانی سے جی اشتیارک دریائے رابی میں بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے بعد جہاں پر شہریوں کو جو مشکلات کا سامنا تھا ان کو ریسکیو نے چوبیس گھنٹے ریسکیو کر کے ان لوگوں کو دریائے کے پار پھنسے ہوئے تھے انہیں نکال تو لیا گیا میں اس وقت موجود ہوں شکرگڑ کے سرحدی گاؤں جنمان سنگھ میں جہاں پر ریسکیو نے ڈیڑھ سوک سے زائد جو خواتین مرد اور بچے شامل تھے جن کو ریسکیو کر کے نکالا ہے ہم انہی لوگ سے جانتے ہیں کہ ان کا کہتے ہیں کیا کہیں گے جی سوالے سے جی سار ریسکیو کو ہم نے جب کال کیا تو ریسکیو تقریباً چار بجے کال سلا بھی ریل آیا ہم نے ان سے رابطہ کیا چار بجے تو تقریباً اسی وقت جو ہے نا ریسکیو والے پہنچے ہیں راستے خراب ہونے کی وجہ سے ریسکیو ہمارے پاس چار گھنٹہ لیڑ پہنچے ہیں وہاں جب ریسکیو کی گاڑی فنسی ہے خستہ ہاں جو راستے تھے ان میں تو ہم نے ٹرالی ٹرکٹر کے پیچھے ڈال کے پھر ہم کشتی کو لے کے مطاثرین تک پہنچے ہیں وہاں پہ بچے بھوڑے اور جوان بھی سارے فسے ہوئے تھے تقریباً ڈیٹھ سو کے قریب لوگ تھے جن کو شام کو ایک بہج تک رات کو ایک بہج تک ریسکیو کر کے ان کے مقام تک پہنچایا اور ہم شکریہ دعا کرتے ہیں وزیرالہ پنجاب سے اور اپنے ریسکیو والے ٹیموں سے جنہوں نے ٹائم سے آ کے ان لوگوں کا جو بھی معاملات تھے ان کو حل کیا اور ان کو ان کے گھل تک پہنچایا جو ان لوگوں کو جن کو ریسکیو کیا گیا ان متاثرین کا یہ کہنا ہے کہ ہم وزیرالہ پنجاب کے مشکور ہیں جنہوں نے ریسکیو ٹیموں کو بروقت ہمارے پر پہنچا لیکن مشکلات جو آئی ہیں وہ راستے خراب ہونے کی وجہ سے مشکلات تھیں جس کی وجہ سے ریسکیو تاخیر کا شرکار رہی لیکن رات ساڑھے نوبر کے بعد ان لوگوں کو بحفاظت جنمان سنگھ میں اپنے گھروں میں پنچا دیے گیا جس پر یہ لوگ وزیرالہ پنجاب اور انتہائی مشکور ہیں بہت شکریہ آپ کا چنیوٹ میں دریائے چناب سے پونے دو لاکھ یوسی کا سلاوی ریلہ گزر رہا ہے موزہ سامحل کا علاقہ زریاب آ چکا ہے بات کرتے ہیں وقار بھومن سے وقار بتائیے گا کیا صورتحال ہے بلکل دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر اس وقت تگیانی ہے گزشتہ شب سے قادرہ بات سے آنے والا جو پانی کے ریلہ ہے وہ چنیوٹ سے اس وقت گزر رہا ہے اس وقت چنیوٹ میں تقریبا پونے دو لاکھ یوسی کا پانی کا ریلہ گزر رہا ہے جس کی وجہ سے اس وقت دریائے اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے کہ اس کے دریائے کے کناروں تک پانی پہنچ چکا ہے تاہم ابھی تک زلہ چنیوٹ میں نارمل صورتحال ہے جو بلکل دریائے کے اوپر پٹی تھی اس کو زلہ انتظامیہ کی جانب سے خالی کروایا گیا تھا کیمپس قائم کیے جا چکے ہیں ڈیپٹی کمیشنر چنیوٹ بھی مختلف علاقوں کا وزٹ کر رہے ہیں آہ کسی ایسی جگہ سے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی جہاں پر کوئی جانی اور مالی نقصان ہوا ہو آہ زلہ چنیوٹ میں صرف سامل کا ایک ایسا مقام ہے جہاں پر دریائے کے کٹاؤ کی وجہ سے آہ کچھ نقصان ہوتا ہے لیکن زلہ انتظامیہ کی جانب سے اس طفعہ وہاں پر بھی پیش کی آہ جو وہاں سے مال اور مویشیوں کا انحلا مکمل کروا لیا گیا تھا زلہ انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک جنیوٹ میں آہ جو فلڈ کی صورتحال کنٹرول میں ہے تاہم آہ فلڈ اینڈ ریلیف کیمپس قائم کیے جا چکے ہیں آہ ان کی جانب سے زلہ انتظامیہ کی جانب سے آہ جو انتظامات ہیں وہ مکمل ہیں آج تقریباً دو لاکھ کی سکت تک کیا پانی کا ریلہ جانا تھا لیکن اب تک یہ اپنے ہائیسٹ آہ جو پوائنٹ تھا آج کا آہ تقریباً پانے دو لاکھ آہ چھیک ہے اگوہ شکریہ آپ کا عظیم صوفے بزرگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے عرص کا آخری روز زائرین قیامت کا سلسلہ جاری ہے وزیراعلا سیند سید مراد علی شاہ آج مزار پر حاضری دیں گے سلاہ الدین علی سے مزید تفسرہ جانتے ہیں جو بتائیے گا حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علی کا تین روزہ عرص جو ہے آج اس کا آخری روز ہے اور آخری روز وزیراعلا سیند سید مراد علی شاہ بھی جو ہے مزار پر حاضری دیں گے چادر چڑھائیں گے اور جو ہے اخترامی تقریب میں بھی شرکت کریں گے تو اس وقت بھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہرین عقیدت مند بڑی تعداد میں یہاں پر آ رہے ہیں اپنی منتیں مرادیں لے کر یہاں پر پہنچ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ظاہرین بھی موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں وہ اس سوالے سے کیا کہتے ہیں ہمارے پاس تو الفاجی نہیں ہے ہم تو صرف مانگنے آتے ہیں ان سے اتنے بڑے بزرگ ہیں ماشاءاللہ سے ہر سال آتے ہیں بہت حقیدے کے ساتھ آتے ہیں اور آج بھی دعا کے لیے آئے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ ہر سال جو ہے عرص کی ان تقریبات میں شریک ہوتے ہیں تو اسی طرح جو ہے آج آخری روز ہے عرص کا تو اس میں جو ہے وزیر علیہ سن سید مراد علی شاہ دوپہر میں یہاں پر آئیں گے اور اس کی اختتامی تقریب میں شریک ہے بہت شکریہ